غریب نواز کے آسانے پر کیا غریب کیا امیر ہر کوئی سر جھکا ہے چلا آتا ہے یہاں خدا سے مانگی مرادیں تو پوری ہوتی ہی ہیں وہیں لوگوں کی بھوک بھی مٹتی ہے پیٹ بھی بھرتا ہے اور پیاسوں کو سیرابی بھی حاصل ہوتی ہے اور جب بات مشک سے پانی کی ہو تو غریب نواز کے دربار کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیا ہے مشک میں پانی اور اس سے سیراب ہوتے پیاسوں کی کہانی پیشے سپیشل ریپورٹ مشک مشک میں پانی اور اس پانی سے سیراب ہوتے پیاسے غریب نواز جب ایران سے ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ مشک اور مشک کو اٹھانے والے سککا کو بھی ساتھ لائے سککا ساکھی لفظ سے بنا ہے جس کا مطلب پیاس بجھانے والا ہوتا ہے پیاس انسان کی عظمت کا پتہ دیتی ہے پیاس سوکھے ہوئے ہوتھوں کو وفا دیتی ہے پیاس تپتے ہوئے سہرا میں مزا دیتی ہے پیاس ہر جیسا مقدر بھی سکھا دیتی ہے پیاس کا راست سمجھنا ہے تو پیاسوں سے ملو کربلا جا کے محمد کے نوازوں سے ملو یہ سقا حضرات غریب نواز کے زمانے سے ہی یہاں لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہیں یہ لوگ غریب نواز کی دو بیویوں بیوی امت اللہ اور بیوی اسمت اللہ کے مزار کے پاس آنے والے زائرین کی پیاس تو گجھاتے ہی ہیں ساتھ ہی ان کی مرادیں پوری ہونے پر ان کے ذریعے پیش کیے گئے دودھ کو مشک میں بھر کر مزار پر چڑھاتے ہیں غریب نواز کے دربار میں یہاں پانی دالتے ہیں ماں صاحب کے دربار میں یہاں سب لوگ پانی پیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ حضور غریب نواز کی دو بیوی کے دربار ہیں مراد من چمیلی ماں ہے یہاں پہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے کسی کی پڑھائی کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے خاص کر کے لیڈیسوں کی یہاں منت باندے جاتی ہے یہاں منت پوری ہونے کے بعد میں خوشی سے جو اس کی حقیدت ہوتا ہے ایک لیٹر سوہ لیٹر جو اس کی حیثیت ہوتا ہے سدیوں سے لوگوں کی پیاس بجھا رہے سقا حضرات اپنے نام کے آگے عباسی لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت عباس کی سنت پر وہ عمل کرتے ہیں حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے اور کربلا میں امام عالی مقام کے قافلے کے پانی کا سارا انتظام وہی دیکھتے تھے اس لیے انہیں سقا حرم کہا جاتا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کربلا میں امام حسین پیاسے رہ گئے تھے تب سے ہم حضرت عباس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں حضرت عباس جو امام حسین کے قافلے کے قافلہ سالار تھے انہیں سقا حرم کہا جاتا تھا اور جب امام حسین مدینے سے کربلا کی طرف جانے لگے تو انہوں نے امام حسین نے حضرت عباس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہمارا جو مدینے سے کربلا تک کا سفر ہے یہ بہت طویل سفر ہے سہراؤں بیاپانوں جنگلوں سے ہو کر گزرنا ہوگا دوروں اور کوسوں پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہوگا ایسے میں ہمارے قافلے میں اتنا زخیرہ آب ہونا چاہیے پانی کا اتنا زخیرہ ہونا چاہیے اتنا پانی اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہمارے قافلے میں کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے کوئی بی بی پیاسی نہ رہ جائے کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہ ہو جائے کوئی بزرگ پیاسا نہ رہ جائے غریب نواز کے آستانے جہاں ایک جانب لنگر سے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے تو وہیں پیاس کی شدت کو بچھانے کے لیے یہ سقہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں ان نظاروں کو درگاہ پر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں آنے والے ہر ظاہر کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے یہ نظام خود غریبوں کو نوازنے والا بنا کر گئے ہیں خواجہ کے در سے سید عباس مہدی کی ریپورٹ زی سلام